السلام علیکم اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے والوں کی ضروریات حاجات اور دعائیں پوری فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کے ولاقہ کرتے ہیں آغاز آج میں جا رہا ہوں پشاور سے نوشہرہ آؤٹ آف سٹی تو آج کا یہ جو میرا سفر ہے میں تو جا ہی رہا ہوں آج آپ لوگوں کو بھی پشاور سے نوشہرہ تک کا یہ جو راستہ ہے یہ جو سڑک ہے یہ جو سفر ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت میں جیٹی روڈ پر ہوں اور یہاں پر یہ چمکنی کا ایریا ہے میری لفٹ سائٹ پر یہ یہ ساری شہد کی مارکیٹ ہے اور بہت بڑی یہ مارکیٹ ہے یہاں سے آپ شہد خرید سکتے ہیں اور نوشہرہ میں جا رہا ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جو یہاں پشاور کے رہنے والے ہیں کہ موٹر وے کے ذریعے میں کیوں نہیں جا رہا تو اگر میں موٹر وے کے ذریعے نوشہرہ جاتا تو نوشہرہ میں جو انڈرچینج ہے موٹر وے کی اوپر جہاں سے میں نوشہرہ شہر کی طرف مورتا تو وہاں سے کافی لمحہ پڑ جاتا مجھے چونکہ جیٹی روڈ کی اوپر ہی جانا ہے تو پھر موٹر وے سے جیٹی روڈ تک نوشہرہ پہنچتے پہنچتے کافی زیادہ ٹائم لگ جانا تھا تو اگر میں جیٹی روڈ کے ذریعے جاؤں نوشہرہ تو روڈ کے اوپر ہی چونکہ میرا کام ہے تو اس لیے یہ والا جو راستہ ہے یہ مجھے آسان پڑتا ہے اس لیے میں نے جیٹی روڈ منتخب کی ہے یہ جو بڑے بڑے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں جیٹی روڈ پر ان کو لائچی کے درخت کہا جاتا ہے یہ وہ والی لائچی نہیں ہے جو ہم گرین ٹی میں یوز کرتے ہیں مگر ان کو بھی لائچی کا درخت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سارا سال سرسبز رہتے ہیں اور سایہ دار درخت ہیں قبرستانوں میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اس قسم کے درخت اور وہ بھی اس لیے لگائی جاتے ہیں تاکہ سایہ رہے تو سڑک کی اوپر بھی یہ درخت لگائے گئے ہیں دونوں اطراف پہ تاکہ سڑک کی اوپر سایہ رہے گرمیوں میں سائے کی سخت ضرورت پڑتی ہے تو اس وجہ سے یہ سدہ بہار بڑے بڑے درخت جیٹی روڈ کے دونوں اطراف پر لگائے گئے ہیں گاڑی میں پیٹرول میں پی ایس او کے پم سے ہی ڈالواتا ہوں تو اس لیے یہاں پر مجھے پی ایس او کا پم نظر آیا تو میں اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالوا لیتا ہوں آیاں درازہ کھول کے کھو اسے کتنا ہزار کا ایک ہزار کا اس وقت میں پبی کے مقام تک پہنچ چکا ہوں یہ پبی شہر ہے زلانو شہر اخ کا جب بھی آپ کبھی سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تو راستے میں ایسے ایسے شہروں کے نام آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوتے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک شہر جو بڑے شہر ہیں ان دونوں شہروں کے درمیان کتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایریاز چھوٹے چھوٹے علاقے چھوٹے چھوٹے گاؤں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ازاخیل یہ ازاخیل کی پل ہے ازاخیل پل سے گھوڑوں کی ریز شروع ہوتی ہے اور پشاور چمکنی تک پھر جاتی ہے تو یہ راستہ ہے گھوڑوں کی ریز کے لیے یہاں سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ پل بڑی فیمس ہے جو بھی گھوڑوں کے شوکین ہے جمعے والے دن وہ یہاں پہنچتے ہیں صبح 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 کی نماز پڑھ کے اور پھر یہاں سے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں گھر پہنچ چکا ہوں اور میری جو ساس صاحبہ ہے اس کے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے بچے بھی گھر پہ نہیں ہیں اور میری بیگم بھی گھر پہ نہیں ہے تو آج یہ جو چولہ ہے یہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے اسی ضرورت نہیں ہے اور ابھی چونکہ ابھی پہنچا ہوں شام کی نماز نہیں پڑی تو وضو کرتا ہوں اور پھر شام کی نماز پڑھتا ہوں اس کے علاوہ پراجیکٹ پہ رینڈرنگ ہو رہی تھی تو وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی اس لیے آتے ہی میں نے لپٹاپ کو یہاں پر یہ پراجیکٹ رینڈرنگ میں لگا دیا ہے میں تب تک وضو کروں گا نماز پڑھوں گا اور تھوڑا سا رسٹ کروں گا تو یہ رینڈرنگ بھی کمدیٹ ہو جائے گی رات ہو چکی ہے اور سارے دروازے چیک کرنا گیس کے وال چیک کرنا یہ میری ہی رسپانسیبلیٹی ہے اور یہ سب چیک کر کے پھر ہی میں سوتا ہوں اور ایسے ہی کرنا چاہیے چیکنگ ضروری ہے کیونکہ ذرہ سی لا پرواہی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اللہ سب کو حادثوں سے محفوظ رکھے لیکن احتیاط بہت ضروری ہے یہ ہے گیس کاروال سیڑیوں والا گیٹ بھی سارے بند ہیں دروازے بھی سارے چیک کر لیے ہیں اور گیس کے وال بھی چیک کر لیے ہیں اور جو کھلے تھے ان کو بند کر دیا ہے اور لائٹس بغیرے بھی ساری چیک کر لیے ہیں جہاں جہاں رات کے وقت ضرورت نہیں ہوتی وہ لائٹس بھی بند کر دی ہے پی اصل کمائچ ابھی جاری ہے اور اس میں ٹائم لگے گا رات ہو چکی ہے کافی تو ہم بھی صبح اٹھے ہوتے ہیں اور تھک جاتے ہیں پھر تو امید کرتا ہوں کہ آج کا بلاغ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیا کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سپورٹ کا شکریہ اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے ملتے ہیں نیسٹ بلاغ میں تب تک کے لیے خدا حافظ